موسیقی کرشی قانون کے ویرود میں آج کسانوں نے ریل آندولن کر اپنا روشت ظاہر کیا ہے آپ کو بتا دے کہ کسانوں نے اپنے اعلان کے مطابق آج یعنی 18 فروری کو دیش بھر میں ریل روکو آندولن کیا ہے یہ آندولن بارہ بجے شروع ہو گیا تھا جو چار بجے تک اعلان کے مطابق چلنا بتا جا رہا ہے حالانکہ پتنا میں یہ آندولن سمیہ سے پورو ہی شروع ہو گیا تھا اور لوگ ریل پٹریوں پر آ کر دھرنا رتھ ہو گئے تھے ساتھی انہوں نے ٹرینوں کو روک کر اپنا روشت کیا وہیں امبالہ میں کسانوں نے پٹری کے بیچوں بیچ گدے تک بچھا دیئے جبکہ سونی پت میں پٹری کے بیچوں بیچ بیٹھ کر لوگ ہکے پیتے ہوئے نظر آئے امبالہ میں کسانوں نے کرشی کانونوں کا ویرود ظاہر کیا کسان دلی امرسر ریل ٹریک پر بیٹھ گئے ازوران کسانوں نے جم کر سرکار ویرود ہی نارے بازی کی کسان آندولن کا دیش بھر میں ہی لگ بھگ اثر دیکھا گیا راجستان میں جائپور اور آس پاس کے علاقوں میں بھی ٹرینیں روکی گئی جائپور میں جگتپورا ریلوی سٹیشن پر پردرشن کا زیادہ اثر دیکھا گیا اس کے علاوہ الور بوندی کوٹا جھونجنو اور ہنومان گڑھ میں بھی پردرشن کاریوں نے ٹرینیں روک دی جگتپورا سٹیشن پر بھی پردرشن کا اثر دیکھا جائپور جلے کے چومو ریلوی سٹیشن پر آندولن کاری پٹریوں پر بیٹھ گئے الور میں بھی ٹرینیں روکی گئی پردیش کے چھے جلوں میں اب تک ریلو کو پردرشن کا اثر دیکھا جا رہا ہے ہریانہ پانیپت میں ٹی ڈی آئی سٹی کے پاس پل کے نیچے والے ٹریک پر ٹرینوں کی آوازہی رک گئی ہے وہاں کسان ٹریک پر بیٹھے ہیں وہی قریب بارہ بچ کر پینٹالیس منٹ پر پہنچی باندرہ امرت سر پششم ایکسپریس کو پردرشن کاریوں نے روک دیا اب یہ ٹرین چار بجے کے بعد ہی ٹی ڈی آئی سٹی ریلوے فاتک سے آگے جا پائے گی اس سے پہلے بھٹینڈا ایکسپریس ڈیڑھ گھنٹے لیٹ آئی تھی پیسنجرز کو لینے کے لیے صرف دو منٹ روکی تھی بتا جا رہا ہے کہ ہریانہ میں قریب اسی جگہوں پر پردرشن کاریوں نے ریل روکی ہے وہی کے پندرہ جلوں میں اکیس تھانوں پر کسانوں دوارہ ٹرینے روکی گئی ہیں پٹیالا جلے میں نابہ سنگرور میں سنام مانسا برنالا بھٹینڈا میں رامپورا منڈی سنگت اور گونیانا فریدکوٹ میں کوٹکپورا مکتصر بگدھر باہا فازلکا میں ابوہر اور جلال آباد موگا میں اجیت وال جالندھر میں ترنتارن امرتصر میں فتہ گڑھ میں ٹرین روکی تھی ہیں پٹنا میں جن ادھکار پارٹی کے کارے کرتاؤں نے تیہ سمیہ سے آدھے گھنٹے پہلے ہی ریل روکنا شروع کر دیا کچھ کارے کرتا پٹری پر لیٹ گئے پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا کسانوں کے پردرشن کو دیکھتے ہوئے میٹرو ریل پروندن بھی احتحاد برتے دکھا ٹیگری بورڈر میٹرو سٹیشن پنڈیش شریرام شرما بہدرگرڈ سٹی اور بریگیڈیر ہوشیار سنگھ میٹرو سٹیشن بند کر دیے گئے کسانوں کے ریل روکنے کے احلان کو دیکھتے ہوئے دیش بھر میں ریلوے پروٹیکشن سپیشل فورس کی بیس ایکسٹرا کمپنیاں یعنی قریب بیس ہزار اترکت جوان تینات کیے گئے ان میں سے زیادہ تر کو پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور پشم بنگال میں تینات کیا گیا یہاں بتاتے چلے کہ ریل روکوں آندولن کے تحت میرٹ اور آس پاس کے جلوں باگپت سہارنپور و بزنور میں بھی کسان ریلوے سٹیشن پر بیٹھے دکھے اس دوران بھی بھاری پولیس بل تینات رہا پولیس نے سرکشا ویوستہ کی تیاری میں کل رات سے ہی تیناتی کر رکھی تھی اتر پردیش سمیت کئی راجیوں میں بھی ریل آندولن کا اثر دکھا کسی اپریہ گھٹنا کے نا ہونے کو لے کر پولیس کے ساتھ سٹیشنوں پر پی ایس سی بل بھی تینات ہے ساتھی ادھکاری بھی موجود ہیں بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ کسان آندولن کو لے کر کئی ٹرینوں کے روٹ بھی چینج کر دی گئے ہیں یہاں اگر اب یہ بھی کہا جائے کہ کشی کانونوں کے خلاف لمبے سمیے سے چل رہا کسان آندولن اب جنتا کے لیے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے تو شاید کچھ گلت نہیں ہوگا گنتنتر دیوست پر کسان آندولن کے کارن ڈلی کے لال کلے میں بھڑکی ہنسہ سے ابھی دیش اوبر نہیں پایا ہے بیتے دنوں میں کسان آندولن دھیمہ پڑھنے کے بعد اب کسانوں نے اپنے آندولن کو تیز کرنے کے لیے ریل روکو آندولن کا اہوان کیا ہے جس کے چلتے آج ریل روکو آندولن چل رہا ہے یہاں یہ بھی ودیت ہے کہ دیش کی رازدھانی ڈلی کی کئی سیماوں پر کسان مہینوں سے ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں ڈلی سے انہ راجیوں کی طرف جانے والے کئی مارگ بھی بند پڑے ہیں مہینوں سے رازدھانی ڈلی میں سڑک یادا یاد پر بھاوت ہے وہی کرنال میں بھی بھارتی کسان یونین کے دیش ویابی ریل روکو آندولن کا اثر دکھا کرنال کے گھرونڈا میں کسان بارہ وجہ سے ہی ریلوے ٹریک پر پہنچنا شروع ہو گئے اور سرکار کے خلاف نارے بازی کرنے لگے کسانوں دوارہ ریلوے ٹریک پر ہریانوی راگنی کے کاریقرم بھی آیوجن کیے گئے ایوہم وشال لنگر کا بھی آیوجن کیا گیا کسانوں کو ریلوے ٹریک پر ہی لنگر پر ساتھ بطرت کیا گیا یہاں پر بھی پولیس پرشاسن کی اور سے پکتہ پربند کیے گئے تھے یہاں ہم آپ کو بتا دے کہ کرنال میں گھرونڈا ہی مکھے آندولن کا کیندر رہا پر انتو پولیس دوارہ سرکشا کی درشتی سے کرنال میں جہاں جہاں پر ریلوے ٹریک لگتے تھے وہاں پر پولیس بلتینات کیا ہوا تھا کسانوں نے کہا کہ جب تک کیندر سرکار کشی کے کشیطر میں لائے گئے تین کالے کانونوں کو واپس نہیں لیتی ان کا آندولن جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ آج ریل روکو آندولن بھارتی کسان یونین کے کیندرے نیتاؤں کے آہوان پر کیا گیا ہے اور شانتی پوروک ڈھنگ سے یہ آندولن کیا جا رہا ہے کسان سویم ریلوے ٹریک پر آ کر اپنا ویروض جتا رہے ہیں گور طلب ہے کہ پورے دیش میں کسان آندولن کو بھاری جن سمرتن مل رہا ہے جس کے چلتے پچھلے دنوں ٹریکٹر ریلی نکالی گئی اس کے اپران بھارت بند کا آوان کیا گیا آج پورے دیش میں ریل روکو آندولن کے چلتے ریلوے ٹریک پر کسان جمعے رہے وہیں زوران کسان نیتاؤں نے کہا کہ کسی بھی پیسنجر کو کوئی پریشانی نہیں آنے دی جائے گی اگر ضرورت پڑی تو وہیں خود پیسنجر کو بس ٹین چھوڑیں گے اور کھانپان کی ویوستہ بھی کریں گے ادھر کرکشیتر میں بھی کسانوں نے کرشی قانون کا ویروض ظاہر کیا ادھر کرکشیتر میں کرشی قانون کے ویروض میں ریل آندولن کا اثر دکھا یہاں پر کسان پٹریوں پر بیٹھے نظر آئے یہاں کسانوں کے ہاتھوں میں ترنگا بھی دکھا بتاتے چلے کہ دیش بھر میں کسان کرشیبل کے ویروض میں آج کسان آندولن کر رہی ہیں کل ملا کر ابھی تک کسانوں کا آندولن شانتی پریہ ہی ہے شب Star War شتر سرکار شب Star War موضی سرکار شتر سرکار شبhews موضی سرکار یہ ایک ہی ہویا بنے گا اس کے بعد دیکھو جی ہم اپنے سمجھاء نشاریاں بارہ بجے مارانے کا ٹائم تھا بارہ بجے آگے ہیں اپنا چیار گھنٹے کا ہم ریل جام ہیں یہاں اپنا بھی raus یہ چلا رکھا ہوں نے تو اپنا سارے کسار مزدور سنگ ڈھنیا اگتری تلقی ح سرکر موسیقی 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 ایسا ہے جو کہ سنگت مورجا کی کال آئی تھی وہ پانچ چھ دن پہلے سیڈول بھی جاری کر دیا گیا تھا بارہ سے چیار کا ٹائمنگ ہے یہ پورے بار ستر پہ ہے اس کا جو پرار اوپ رہے گا وہ سینطی پر یہ رہے گا بلکل کسی پرکار کی غلط گتیوی دیو اور اگر بیکتیوں پر ہم بھی اور پرساسن بھی دیان رکھیں گے اور پورے چیار بجے ہم سٹریک کو ریلوے کے دیگاری کو بلا کے اور سوپ دیں گے بے کسی پرکار کی کوئی ریلوے کی پروپرٹی کو کوئی آنی نہیں پوچھائے ہم بھی نگرانی میں رہیں گے اور کسان تو ہیں ساتھ میں اور جیلا پرساسن بھی اور جو کی اگر کوئی ٹرین یہاں آتی ہے پیسنجر تو جتنے بھی پیسنجر میں یاتری ہوں گے ہم کوشش کریں گے کھانا پانی ویوستہ جو چاہے گی ہوگی جو ہم خود کریں گے اور کسی بھی پرکار سے کسی کو پریشان نہیں ہونے دیں گے ساتھ میں اگر کسی سواری کو امرجنسی ہے اور تو ہم اپنی گاڑی سے اس کو دور پوچھانے کی بھی کوشش کریں گے یا بس ٹینڈ تک پہنچھٹوانے کا کاریہ کریں گے ہمارا کاریہ ہے صرف شانتی پریہ ہے وہ دیش سے ہے شانتی پریہ آندولون کو سفل بنانا بہارا سی چار کی ٹائمنگ ہے اس کے بعد ٹریک کو بلکل خالی کر دینا اور سب ہی چار بزنے کے بعد مون دان کر کے جو ہمارے کسان سہید ہوئے ہیں اور سب آپ اپنے گھر چلی جائیں پولیس پرساسا نے ریلوے کی پروپرٹی کے لیے آئی ہے بہت کی کوئی کسان کی آڈم ہے کیونکہ جو ریلوے سے پہلے میڈیا کے مہدم سے نوٹیس دے دیا گا اس وقت مورچہ دوارا بہت ہمارا کو بارہ سے چیار دیں گے ایک پرکار کے نوٹیس ہوتا ہے اگر سرکار کو پہلے ہی بتا دیا گیا تو کچھ سرکار نے ٹرینے بھی ڈیویٹ کر دی ہیں کچھ سٹیشنوں پر روک بھی دی ہیں تاکہ پبلک کوئی پریشانی نہیں اور اس کے ساتھ میں کسانوں نے بھی سے آسواسن دیا اور اسی پرکار کا فیصلہ پانیپت یونین نے بھی لیا تھا کیونکہ پانیپت جو ریلوے سٹیشن وہ بھیڑ بڑھا کے اکسیتر میں ہے بلکل اور کچھ سڑکیں ہیں ان پر کاریے چل رہے ہیں اور بلکل جام گستیتی ہو تیس سے پانیپت بھی پریشان ہوتا اور کسان بھی پریشان ہوتے عام آدمی پھر اس کا غلط میسیج جاتا کہیں تو اس لیے یہ کیا گا تھا بھی کھل ایک سکتر میں ہے کسی پرکار کی پروپرٹی کو نقصان ہو سرکسہ کے لیے سر سپیسل یہ ہدایتیں ہیں کہ ایک تو ہماری فورس پوری ہے کوئی بھی اپ دروی بیچ میں آکے کوئی ایسی گھڑنا کو انجام نہ دے کہ جس سے ہمارا لائنڈ اورڈر بھنگو اور سینئر آفیسر موجود ہے ڈیوٹی مجیسٹیٹ موجود ہے اور سیفیسینٹ فورس ہماری موجود ہے اور دھرنا شانتی پورک چل رہا ہے ابھی دو ٹرینیں تو ہماری کروس ہو چکی تھی ایک لوکل پیسنجر کروس ہوئی ہے اور ایک سچکھنڈ کروس ہوئی ہے اور سر ابھی یہ ٹریک پر بیٹھے ہوئے ہیں کسان بھائی اور دھرنا مارا لگاتار چل رہا ہے ایسی ہی لیٹس پر پر پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائی شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے والد